آج کا ویڈیو ہے ڈسکاؤنٹ دیئے بینہ بزنس کو ملٹیپلائی کیسے کریں نشچنت رہیں اگلے پانچ سٹیپس کے اندر میں شیئر کروں گا کہ آپ کی مارکٹ کے اندر ڈسکاؤنٹ دیئے بینہ بزنس کو ملٹیپلائی کیسے کر سکتے ہیں دھیان دیجئے گا دوستو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چائنہ کے لوگ سستہ مال بیچ رہے ہیں اچھا مال بیچ رہے ہیں کم پرائز پر بیچ رہے ہیں تو ہم کیا کریں میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا بلکل چنتہ نہ کریں بڑا بزنس ملٹیپلائیڈ بزنس بڑے اکاؤنٹ اور کسٹمبرز ایکوائر کرنے کے طریقے شیئر کروں گا کہ لارج اکاؤنٹ آف کسٹمبرز کو ایکوائر کیسے کیا جائے یہ ڈسکاؤنٹ دینا is not the only way ڈسکاؤنٹ دینا ہوتا سوپر افیشل اوپر اوپر ہوا ہوا میں باہر باہر کام کرنا دیرے دیرے میرے ویڈیوز دیکھی گا کئی ویڈیوز میں تو پانچ سٹیپس ہیں اور پہلا سٹیپ ہے identify the critical success factor of your customer ڈھیان دیجئے گا identify the critical success factor of your customer اس کا ارتھ ہوا آپ کا جو کسٹمر ہے کوئی بھی ویپار کر رہے ہیں چندہ مت کریے ڈھیان دیجئے گا کوئی بھی ویپار آپ کر رہے ہیں آپ کا جو کسٹمر ہے وہ کیا کرنے سے سفل ہوتا ہے اس کے دھندے کے اندر money making model کیا ہے آپ کا جو کسٹمر ہے وہ پیسہ کماتا کہاں سے اس کی کمائی کہاں سے ہو رہی ہے آپ کا جو کسٹمر ہے وہ سب چیزوں سے پیسہ نہیں کماتا دھونڈیے اس کے ویپار کے اندر آپ کو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا مال بیچنا آپ کا کام نہیں ہے آپ کے کسٹمر کے بزنس کو سفل بنانا آپ کا کام ہے مال بیچنا تو وہ تو روڈ سائیڈ وینڈر بھی آ کے اخبار بیچتا ہے ناریل کی گری بیچتا ہے پانی کی بوتل سڑک پہ گلی میں لوگ بیچتا ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے ٹھیلے والے کا کام نہیں ہے آپ کا مال بیچنا ٹرانزیکشنل نہیں کام کرنا ہے ڈھونڈیے کہ آپ کا کسٹمر کا بزنس کیسا ہے اندر سے اس کے بزنس کے اندر تھوڑا گھسنے کا پریاس کریے become a trusted partner of your customer by entering into his business and identify کہ آپ کا کسٹمر پیسہ کیا کرنے سے کم آ سکتا ہے کئی بارے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کا بزنس جانتے ہیں میں شما چاہتا ہوں نہیں جانتے ہیں 95% کلائنٹ کے ساتھ جب میں بزنس کنسلٹنگ کرتا ہوں کسٹمر لاتے ہیں میرے ساتھ میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے کسٹمر کے بزنس کو یقین مانیے کچھ سیلز کے لوگوں کو پتا ہے لیکن وہ بھی بہت سوپرفیشل اوپر اوپر ڈسکاؤنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں سکیم پکڑانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ادھاری دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم دیجئے گا اس کے بعد سیکنڈ پوئنٹ identify the critical success factor of your customers کسٹمر یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کافی لوگ جو ہے نا کسٹمر کو پروڈٹ کے بینیفٹ بتانے میں لگے میرے پروڈٹ میں ایسا میرے پروڈٹ میں ایسا میرا پروڈٹ بڑا سندر میرے پروڈٹ میں بہت بینیفٹ ہے میرا پروڈ بڑا کمال ہے یہ کیول ایک لیول کی سیلز ہوتی ہے بی ٹو سی میں چلے گی بی ٹو بی میں اور بڑے بزنس میں نہیں چلے گا پروڈٹ کیا بینیفٹ نہیں دیکھئے فرس پوئنٹ کسٹمر کا critical success factor پھر کسٹمر کے کسٹمر کا critical success factor یعنی کہ آپ کا کسٹمر کیسے پیسہ کماتا ہے اور آپ کا کسٹمر جس کو اپنا مال بیچ رہا ہے وہ کیسے پیسے کماتا ہے تو یہ آپ کو ایک success chain بنانی پڑے گی اس کو بولتے ہیں success consulting practice one more time come on success consulting practice آپ کو you don't act like a salesman you act like a consultant اور جب آپ consultant بنتے ہیں تو آپ consult کرتے ہیں سامنے والے کے ساتھ میں کہ آپ کا کسٹمر کس چیزے سفل ہوتا ہے پھرے تو وہ ڈھونڈ لو پھر آپ کے کسٹمر کا کسٹمر کس چیزے سفل ہوتا ہے وہ ڈھونڈ لو اگر آپ اپنے کسٹمر اور اپنے کسٹمر کے کسٹمر دونوں کو سفل بنانے میں کامیاب ہو گئے نا اپنی services کے مادھیم سے تو یہ جو آپ کا direct کسٹمر ہے یہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں اس کا آپ کے ساتھ کام کرنا مجبوری جروری دونوں ہو جائے گا میں واپس بتا رہا ہوں یہ جو میں آپ کو فارمولال دے رہا ہوں یقین مانی ہے یہ million dollar content ہے global best universities American اور European universities جو content پڑھا رہی ہیں وہ content آج میں اپنے دیش کے چھوٹے ویعاپاریوں تک پہنچانے کا لگاتار پریاس کر رہا ہوں appreciate کر یہ کہ یہ بڑا کام آئے گا آپ کو آپ سفل تب نہیں ہوں گے جب آپ کا کسٹمر کھلی خوش ہوگا آپ سفل تب ہوں گے جب آپ اپنے کسٹمر کے کسٹمر تک کی requirement کو اپنے کسٹمر کی requirement کے ساتھ match کر کے contribution میں بڑا value success کا create کریں اس کو بولتے ہیں success consulting practice so you act like a consultant مال بیچنا پیسہ لینا یہ بہت تیسرا سٹیپ identify the critical success factor of your customers competitor also باہر باہر کے business expansion کے طریقے سے آپ کو میں باہر نکال رہا ہوں پہلا بھی ضروری ہے دوسرا بھی اور تیسرا بھی customer کو سمجھنا customer کے customer کو سمجھنا customer کے competitor کو بہت ڈیٹیل میں اس کی profile میں انٹر کرنا آپ کی customer کے جو top competitors ہیں ان کے business میں بھی پرویش کرنے کا پریاس کریے ڈھونڈیے کہ آپ کا customer کا competitor کیسے کام کر رہا ہے اور جو top competitor ہیں آپ کے customer کا وہ کن policies کے قررن سفل ہو رہا ہے وہ کیا کرنے سے سفل ہوا ہے تو customer کے competitor کا business model بھی آپ کو پہچاننا پڑے گا اور اس کو بھی اپنی solutioning کے اندر جو آپ اپنا product design کر کے بیشنے کا پریاس کریں گے جو solution design کر کے بیشنے کا پریاس کریں گے اوڈر سے بھی ideas لے کر کے پھر integrate کریں اپنے product میں product بنا کے بیچنے سے پہلے تو ان تین steps میں common بات ہے کہ آپ کو تینوں کے money making model کو پہچاننا ہوگا میں آپ کو کیونکہ ویڈیو لادہ لمبا میں بنا نہیں پاتا بڑا helpless محسوس کرتا ہوں لادہ detail میں آپ کو آنا ہے تو leadership کی یہ جو 6 آپ کو private assignment videos share کرتا رہا ہوں آپ کو e-learning platform دیتے ہیں جہا ہم private assignment videos share کرتے ہیں ساتھ میں آپ کو assignment coach بھی دیتے ہیں 6 مہینے کا handholding support جتنی امید کری تھی اس سے بہت سفل ہو گیا ہے پہلے 3 step complete ہو گئے اب 4 step دیجے گا اب آپ کو focus price discount سکیم overdraft and credit اس پہ بلکل نہیں کرنا ہے اب آپ کو focus کرنا ہے آپ کے customer کا gross margin آپ کے customer revenue کیسے بڑھے گا آپ کے customer کی جیون میں inventory turnover کی speed کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ اس کا gross margin cash flow کیسے increase کر سکتے ہیں کیا آپ اس کی brand equity بڑھانے میں کوئی try مار سکتے ہیں کیا آپ اس کا نیا customer acquisition یا existing customer retention کی بات کر سکتے ہیں focus اس کو discount دینے کی بجائے اس کی profitability liquidity growth productivity brand equity velocity وہ طریقے ڈھونڈیے جن سے اس کے business میں turnover بڑھ جائے اس کے business میں زیادہ بڑی profitability آجائے تھوڑا اس کی نظر سے دیکھئے پھر business plan بنائیے پھر product بیچنے کی کوشش کریے اگر آپ ایسا کر سارے corporate یہ کرتے ہیں پر چونی لال بیاپاری جو ہے وہ پھر discount دے کے پھٹ سے business کرنے کی کوشش کرتا week marketing کی ٹیم بھی کام کرتی ہے یہ trade discount overdraft یا credit period دے دینا یا مال سستہ کر کے بیچ دینا یہ سارے کمزور اوپائیں ہیں اگر ویڈیوز میرے یوٹیوب کے دیکھتے رہی ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے آپ میرے کچھ iconic powerful leadership program میں آئیے جہاں پہ آپ life بدلنے کی guarantee میں لیتا ہوں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ آپ بزنس ہم پوری طرح بدل سکتے ہیں اگر آپ آخر کے ہمارے کو join کرتے ہیں اور میرا final اور پانچ پوائنٹ ہے customer centric organization one more time come on customer centric organization in success consulting practice کے اندر آپ پوری organization کو تھوڑا سا ری structure کری ان کے mindset اور skill factor should be the foundation of your corporate strategy اس کا ڈیپارٹمنٹ کو clarity ہونا چاہیے کہ آپ سب سے بڑے customer کو contribute کرنے کے لئے دیپارٹمنٹ کا role ہے one more time آپ کے department کی role clarity اور goal clarity اس پہ نربر کرنی چاہیے کہ آپ سب سے بڑے customers ہیں ہر department ان کو سفل بنانے کے لئے کیا کر رہا ہے board room میں جائیے meeting کریے سارے departments کو اکٹھا کریے سارے managers کو بٹھائیے ان سے پوچھئے how is your department adding value to the customer's critical success factor ان سے پوچھئے کہ آپ department میرے سب سے بڑے customer کے لئے کیا کر رہا ہے اور کیا اچھا کر سکتا یعنی میرا customer جس چیز سے سفل ہوتا اس کا critical success factor کو contribute کرنے کے لئے آپ کا department ابھی تک کیا کر رہا ہے آگے اور کیا کر سکتا ہے پریورتن لا سکتا ہے تو آپ کی کے owner کا یا sales کی team marketing کی team کا کام نہیں ہے مال بیچ نا یہ پوری organization کو customer centric strategies build کرنی ضروری ہے آپ کی corporate strategy کا foundation اسی پر نربار کرنا چاہیے کہ customer critical success factor کو contribute کرنے کے لئے ہر department کو role clarity اور goal clarity صاف ہونی آوش ہے اس سبجیکٹ میں دو ویڈیوز اور بناؤں جس میں آپ کو templates دوں گا اگر آپ کئی ویدیش میں رہتے ہیں یا دیش میں بہت چھوٹے entrepreneur اور آپ afford نہیں کر پارے میرا program اٹینڈ کرنے کے لئے تو ایسے کچھ ٹیمپلیٹ میں آنے والے سمی میں یا اور بھی کئی top corporate professionals ہوں گے جن کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم کئی case studies کو ڈسکس کریں گے آپ کو manuals دیں گے اور آپ 6 مہینے کا handholding support e-learning platform پہ جس سے آپ اور سفل ہو سکیں اچھا sales اور marketing ٹیم کو business thinker اور business acumen کیسے develop کرنا ہے اس کے اوپر میں شیگری ایک ویڈیو ڈالنے والا ہوں میرا یہاں لقش ایک ہی ہے کہ چاہے دیش میں چائنیز مال آجائے یا بہت سستہ مال آجائے آپ premium price پہ بھی اپنے مال کو کیسے بیج سکتے ہیں اس پرقار اگر آپ یہ پانچ steps فالو کرتے ہیں تو چاہے چائنیز سستہ مال آجائے یا کوئی اور کمپیٹیٹر سستہ مال لے کے آئے اگر value زیادہ create کر پائیں گے پرائیس زیادہ چارج کر پائیں گے پرائیس زیادہ چارج کر پائیں گے خالی discount کے سپرفیشل لیول کو چھوڑ کے دھندے کے ڈیٹیل میں گھج جائیے جہاں سے آپ value زیادہ create کرنے کی سمبھاب نہ ملے گی جس کو بولتے ہیں success consulting practice آپ اس کو سفل بنانے کی practice پہ زیادہ دھیان دیں یہ سوچئے کہ میرا مال زیادہ کیسے بکے یہ سوچئے کہ اس کو سفل بنانے میں اپنے مال بیچنے کی طریقے میں کیا پریورتن لائے جا سکتا ہے چھنتا مت کر 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 کر